ریلیا بیرن پیا کو لیے جائے ریلیا بیرن پیا کو لیے جائے ریلیا بیرن گاؤں سے آئی ہوئی چٹھی کی خوشبو آتی ہے وہ جب گاتی ہیں مٹی کی خوشبو آتی ہے نمسکار ایک ایسی شخصیت جس کے گانے سے مٹی کی خوشبو آئے لوک رنگ کی مہک اٹھے اور یہ سارا واتا ورن ایسا ہو جائے کہ ہم جیسے گاؤں کی کسی چوپال میں بیٹھے ہیں اور ہمارے سامنے ہماری پرمپراؤں کا پورا گاین ہو رہا ہے کون ہیں وہ شخصیت جو آج امرو جالا کاوے کے اس سٹوڈیو میں خود چل کر آئی ہیں آئیے مخاطب ہوتے ہیں پدنشری سے سممانت سوار سادکہ اور مشہور لوگ گائی کا مالنی عوستی نے بوچپوری عوضی اور مندیلی بھاشاؤں میں رچے گیتوں کو اپنی میٹھی آواز دی ہے اتر پردیش کے کئی آنچلوں میں ساون میں کجری گائی جاتی ہے مالنی نے ان آنچلی گیتوں کی پرمپراؤں کو نئے یوچائیاں دی ٹھومری پر بھی خوب سوار سادھا لوگ گیت تو جیون کی دھڑکن ہے مالنی ان دھڑکنوں کی ابھی ویکتی ہیں گیارہ فروری انو سے ساڑھ سٹ کو اتر پردیش کے کنیوزلے میں پیدا ہوئی مالنی بچپن سے ہی کھنگنانی لگی تھی یہی بچپن کی میٹھی دانے جب بھارت کھنگے سنگیت سنستان لکھنوں سے پرشکشت ہوگر نکلی تو دیش کی آواز بن گئی انہوں نے کئی فلموں میں بھی گانے گائے ہیں جس میں ایجنٹ وینود لپسٹک انڈر مائی پورکا دم لگا کے ہائشہ آدھی شامل ہیں مالنی بنارس کھنانی کی پد میں ویبوشان ویدوشی گرجہ دیوی پاورانک ہندوستان شاستری گائی کا کی ششہ ہیں دوہزار سولہ میں اس نے سور سادکہ کو پد مشری سے نوازا لیا اس سے پہلے دوہزار میں ناری گھوڑوں سممان دوہزار تین میں سہارا عوض سممان دوہزار چھے میں اتر پردیش سرکار کے یش بھارتی پرسکار سے اور دوہزار چودہ میں کالی دا سممان سے مالنی نوازی جا چکی ہیں پد مشری مالنی عوض تھی دیدی بہت بہت سواغت ہے آپ کا آج امرو جالا کاوے کے شو میں شخصیت میں اور ہم کو اچھا لگ رہا ہے کہ لوک گائیکی کی ایک بڑی شخصیت ہمارے سٹوڈیو میں نینی پہلی بات بہت بہت شکریہ آپ کا اور امرو جالا پریبار کا اور کوئی بھی کوئی کوئی بڑی شخصیت نہیں بس تھوڑا بہت گانا وجانا ہو جاتا ہے آپ نے بولایا اس کے لئے بہت بہت شکریہ اسی بہانے آج آپ سے کچھ اچھی بات چیت ہوگی اور لوگوں سے بھی روبرو ہونے کا موقع ملے گا چلیے تو سوال کیا بطلب بس آپ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے کنوج میں جن اس کے بعد لکھناؤ گورخ پور میں تعلیم اور پھر بنارس اور اب پد مشری مالنی عوض تھی یہ پوری یاترہ اگر ہمارے جو امرو جالا کاوے کے فالوئرز ہیں درشک ہیں وہ جاننا چاہیں خود آپ کے موقع سے تو اس کو کیسے جیتی ہیں آپ اس یاترہ کو بڑی لمبی یاترہ ہے اور پورا ایک پچاس برس کا ایک کیاون برس کا لیکھا جو گھا کیسے شبدوں میں سمیٹھے لیکن بس یہ بڑی خوبصورت یاترہ رہی ہے اور ایک سیکھنے کی اور مسلسل چلنے کی جیسے کوئی پتھک بس رستے میں چلتا جائے رستہ کہیں کہیں پوچھتا جائے اور کہیں کہیں ایسے لوگ رستہ بتانے والے بھی کہ رستے سے بھی تین تین چار چار رستے کھلتے چلے جائے کچھ ایسی زندگی رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی اپنا ایک پراربد لے کر کے پیدا ہوتا ہے وہ پراربد تو تبھی دیکھ گیا جب کانپور میں پتا جی پوستٹ تھو اور پیدا ہم کنیوج میں ہو گئے تو گاؤں کی جو چھاپ تھی ننیحال کی وہ شاید کہیں نہ کہیں پر ایک مجھے لگتا اشیرواد سروپ ملی وہیں سے ہی مجھے لگتا ہے ایک سنسکار کہہ لیں کہ جو کیونکہ جس عمر میں لڑکیاں ایک دور آیا تھا لوگ جی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں پریواروں میں سماج میں ریتی ریوازوں کا شاید اتنا آدھکی ہو گیا چلن ہو گیا کہ لڑکیوں نے بھاگنا شروع کر دیا لیکن اس دور میں اس عمر میں میں اب جاتی ہوں پیچھے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہی الگ تھی بیٹھ کر سننا کہ وہ کیا گا رہی ہیں ڈائری میں اٹھانا ان کو نوٹ کرنا یا پھر جو لوگ گائکوں کی بھی کارکرم کے پرستتی کبھی آکاشوانی کے کونسرٹس میں دیکھی جبکہ میری تعلیم پوری شاسری سنگیت میں چل رہی تھی لیکن دل وہیں کہیں جا کر اٹک جاتا تھا اور گیتوں کے پرے جا کر کے لگتا تھا کہ یہ ہم ہیں یہ ہم ہیں اور جو ہونے کا پریاس کر رہے ہیں وہ دراصل ہم ہیں نہیں یعنی کہ جو تعلیم ہے تعلیم سے میرا مطلب یہ کہ جو manners, etiquettes پڑھائے جا رہا ہے ہم کس چیز کے لیے شکشہ گرہن کر رہے ہیں زندگی کا مرکز کیا ہے کیا مقصد ہے کہاں جانا ہے اور کہیں نہ کہیں دور دور کے واپس جڑے بلاتی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ ایک لمبی یاترہ جو بہت ساری ویدھاؤں کو سیکھتے ہوئے مولتر شاسری سنگیت پڑھائی شکشہ دیکشہ اور اس میں سب کچھ ہے غزل، صوفی، ٹھمری، دادرا، خیال گائی کی اور سب کچھ ہونے کے بعد سنسکرٹ، پلٹیکل سائنس ہسٹری سب کے بعد کہیں نہ کہیں جڑوں کا بھلاوہ اتنا تگڑا کہ وہیں کی ہو کر رہ گئی تو وہی یاترہ ہے اور شروعات کچھ یوں ہی آلوگ جی کی پتا جی نے ماتا جی نے بچپن سے شاید کچھ دیکھ لیا بچوں میں جیسے دیکھتے ہیں ماتا پتا ہونر یا ایک طبیعت گانے بجانے کی اور انہوں نے سوچا ضرور سکھانا چاہیے اور سکھانا شروع کرا پھر مرزا پور جہاں سے گورک پور جہاں جہاں پتا جی پوسٹیڈ رہے تو ایک تو مجھے لگتا ہے ڈاکٹر پریوار میں ڈاکٹر تھے بابو جی ڈاکٹر پریوار میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساماجک ساروکار آپ کے بہت گھر پر بھاری پڑتے ہیں مریضوں کانا بے وقت آنا جانا ان کے دکھ درد اپنے بن جانا ہمارا گھر بھی ہسپٹل کیمپس میں رہتا تھا تو چونکہ ادکتر پتا جی کی پوسٹنگ بھی پوروانچل میں رہی تو جب آپ آئیں تو اسی میں بات کریں اکثر بریز کو دیکھنے بھی گاؤں جائیں پتا جی میں باتیں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ اب میں اتنے سالوں بعد ان باتوں کا جواب دوں تو مجھے لگتا ہے وہ کشن جیون کے سنسکار کو گڑھنے میں بہت مہتو پون رہے ہیں باقی گروہوں نے اپنا کام کیا شجاعت حسین خان صاحب رامپور گھرانے کے تھے اور مجھے یاد ہے آج بھی کہ مارے پتا جی جب پہنچے گورکپور تو انہوں نے ریڈیو سٹیشن نینے نیاک پھلا گا تھا اور وہاں پر کہا کہ بھئی میری بیٹیاں ہیں دو اور سکھانا چاہتے تو انہوں نے کہا رامپور سے بھی جمہو ریڈیو سے آئے ہیں شجاعت حسین خان صاحب اور مشتاق حسین خان صاحب کے نواسے ہیں بڑا اچھا آپ ان سے سکھائیں اور وہ اتنے اچھے شریف سجن ہمارے استاد شجاعت صاحب ان سے پھر سیکھنا شروع کیا پانچ چھے برس ان سے سیکھا سیما شرما جی آپ نے سنوے وہ نام وہ بھی انہیں کی شاگردہ ہیں اور پھر کلیسیکل غزل رامپور گھرانے کی اور ساتھ ساتھ فوک سب کچھ سیکھا لیکن اس زمانے میں بھی میرا دل کہیں نہ کہیں پہ اسی زمانے گورکپور میں استاد رہا تلی خان صاحب تھے میں آپ سے پوچھتے ہی والا تھا کہ شجاعت صاحب کی بات آپ نے کی دو ایسی شخصیت آپ کی زندگی میں ہیں جنہوں نے مالنی عوستی کے اندر جو ایک کلاکار ہے اس کو بہت قریب سے دیکھا پرکھا اور پہچانا اور پھر سامنے لگتے ہیں ایک شجاعت صاحب نے آپ نے دیکھا اور ایک اپا جی گرجہ دیوی جی اور رہا خان صاحب تو ان لوگوں کو آپ کس طرح یاد کرتی ہیں آج ان کی تعلیم کو کس طرح یاد کرتی ہیں بلکل وہی ہے گرو گووند دو کھڑے کاکے لاغو پائے میں تو بہت بات میں وشواس کرتی ہوں کہ سورج کے چمک سب کے لیے ہوتی ہے وہ اپنے اوپر ہے کون کس کی کیسی خوشبو لے لے ورنہ میں نے خان صاحب رہاعت صاحب کی آپ نے ذکر کیا اول تو وہ کسی کوئی شاگرت بناتے نہیں تھی دلیر مہندی ہیں کیونکہ ہم لوگ دو ہی شاگرد ہیں اور ان کے ایسا تو میں نے کوئی صوفی واقعے میں انسان جیتا ہوا پھکڑپن کو جینا اور صرف گانا وہی ان کا دھرم تھا وہی مذہب تھا وہی ان کا اوڑنا بچھاؤنا تھا تو وہ ہم نے ان سے بہت ایک کچھی عمر میں بہت کچھ مجھے لگتا ہے گہرائی سنگیت کی جو شاید گانے بجانے کے مجھے کبھی کبھی لگتا تھا یہ جو چیزیں گا رہے ہیں کبھی میں کر پاؤں گی کی نہیں ایسے اگاہ پاؤں گی کی نہیں وہ باجہ ہاتھ میں لے لیں اور سب کچھ میں نے ان سے کئی چیزیں ہی اپنی باد کی زندگی میں کچھ جو ان سے آپ نے سیکھا ہو غزب غزب کی چیزیں مطلب وہ سب سے بڑی بات تھی تھی یالوگ جی کہ وہ ایک میں ضرور یہاں بتانا چاہوں کیونکہ آپ شائر ہیں تو یہاں پر دو باتوں کا ضرور میں آپ ذکر کرنا چاہوں گی کیونکہ بہت سارے سننے والے آج سفلتا جب دیکھتے ہیں تو پیچھے کی ان کو واقعی میں ایسا آپ نے کہا کہ وہ سٹرگل یا وہ لمبی آترا کے مکھے پڑاؤ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اردو کا تو آپ جان رہے ہیں کہ کوئی ایسا مطلب ہی نہیں کوئی اور دونوں استاد ہمارے مسلم اور زمان صاف ہو اس کے پیچھے زاہر طور پہ ان کا سب سے پہلے زور رہتا تھا تو میں اتنی چھوٹی تھی جب میں شداد صاحب سے سیکھ رہی تھی کہ جب انہوں نے قتل شفائی صاحب کی غزل پہلی لکھوائی کہ کیا اس کا گلا کیجئے اسے پیار ہی کب تھا تو وہ مجھ سے کہیں تو میں نے لکھا اب مجھے تو واقعی اس سمیں گلا میں چھوٹی بڑی نہیں پتا تھی دس برس کی عمرت تو اگلے دن سے انہوں نے خود لکھنا شروع کر آ تو پہلی بار میں نے دیکھا کہ نکتہ بھی کچھ ہوتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا نکتہ کیا ہے تو ابھی بھی میرے پاس وہ ڈائریاں سلامت ہے میں اس لئے کہہ رہی ہوں آلوگ جی آج ایسے استاد نہیں ملیں گے آج نہیں ملیں گے میرے پاس وہ واقعی ہیرے جوارات کی طرح ڈائریاں ان کی موتیوں ڈیسی رائٹنگ ہم نے دیکھا آپ کو یاد بھی بہت ہے وہ تمام کلام کیونکہ وہ تو ہمیشہ پورانے لوگ زور دیتے تھے کہ کتاب نہیں دیکھ کر کے پڑھو یاد ہونا چاہیے جو ہمارے شتی سمرتی پرمپرہ رہی ہیں تو وہ ہاتھ سے خود لکھتے تھے کہ دیکھ کر کے پڑھیں اور اس طرح سے جو دوسری استاد رہات صاحب وہ ہمارے الگ تھے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو انہیں سارا وہ تو پوری طرح سمرتی پرمپرہ پہتے وہ تو جو ان کو یاد تھا وہی وہ پڑھاتے تھے وہی یاد کراتے تھے جیسا غزل جیسی غزل جیسی ٹھمری تو وہ شین قعف پر بڑا زور دیتے تھے تو ایک چیز آج بھی جب ہم سے غزل لوگ سنتے ہیں تو وہ لوگوں کے لگتا ہے رہے آپ لوگیت گاتی ہیں آپ کی تو غزلوں میں تو لگتا ہے کہ کوئی کہے گا کہ ہاں باقی آپ لکھنو کی رہنے والی ہیں کیونکہ کوئی مانے گئے نہیں کہ آپ لوگیت گا سکتے ہیں ایک کوئی جو آپ کو یاد آرہی ہو اس وقت وہ ضرور آپ کی آواز بھی سننا چاہے ایک غزل جس نے یہ سلیقہ بھی سکھایا ہم کو کہ کس طرح سے ادائیگی جو شاعر کہنا چاہ رہا ہے وہ کیسے سور میں ڈھالی جائے کہ وہ واقعی کہن محسوس لفظ نکھر کے آئے ہیں اس کا خیال بھی نکھر کے آئے ہیں وہ گائیکی نہ لگے وہ کہن لگے کہ شاعر اپنا کلام پڑھ رہا ہے ذریعہ آپ آپ بس سور میں پڑھ رہے ہیں محسوس بات بتاتے کیوں ہو مجھ کو ہر بات بتاتے کیوں ہو اُلجھنے اور بڑھاتے کیوں ہو یہ بھی تسقین کی سہولت ہے کوئی اُس کے خط سب کو دکھاتے کیوں ہو مجھ کو ہر بات بتاتے کیوں ہو اُلجھنے اور بڑھاتے کیوں ہو کیا بات ہے شکریہ شکریہ میں اب اگلا سوال جو ہے وہ غزل کی زبان میں ہی آپ سے کیے لیتا ہوں جی 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 غزل کے متلے سے متے کے بیچ میں جی جی اگر زندگی کو رکھیں اور ویسے دیکھیں تو اس میں سب سے خوبصورت شیر ایک آیا جس کا نام اونیش عوص تھی وہ پوری غزل ہے مکمل غزل میرے لیے وہ آپ کی زندگی کی غزل اور اس کا سب سے خوبصورت شیر وہ میں جو پیسنلی جتنا ان کو جانتا ہوں تو ایک تو اونیش جی کے بارے میں ویوہا کے بارے میں اور اس کے بعد جتنا میں پریوار سے جڑا ہوں آپ سے جڑا ہوں کہ بہت سارا وقفہ بہت سارا وقت آپ کا بنا گائے گزرا جس کو آپ نے ڈائیورٹ کیا دونوں بچوں کی طرف تو یہ سیکھنے والی بات ہے آپ سے کئی لوگوں کے لیے اور خاص طور سے یہ ویمن امپاورمنٹ کا زمانہ ہے تو ہماری استریوں کے لیے کہ کس طرح سے آپ نے وہ جو زندگی میں گائن اور اپنے ویقتی کا جیون کو کس طرح سے تالمیل بٹھا کے کچھ وقت آپ گاہ بھی نہیں پائیں اور پھر آپ نے آئیں گانے میں تو وہ جو وہ جو ٹانجشن ہے وہ کس طرح مالنی عوستی وقت کرتی ہے آپ سوچ کے دیکھتی ہوں تو لگتا ہے پتہ نہیں سب کیسے ہو گیا لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں آلوگ جی کہ میں تو شادی کے پہلے بھی I was a performing artist جی جی بہت کم لوگ جانگے جی پروگرام دے رہی تھی اور پورے ناشنل فیسٹیبلز میں جا رہی تھی ریڈیو کی بھی گریڈڈ آرٹس تھی ICCR کی تب میں آرٹس تھی ریڈیو کی تو آپ ایک گریڈ آرٹسٹ میری ویدھا کے لیے جی غزل غزل کے تو شادی کے پہلے میں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو شاید آج جو ایک سفل آرٹسٹ کی پہچان کہی جائے گی اور یہ سچ بات ہے کہ بیا ہوا تو وہ ایک الگ دور بھی تھا جب ہم لوگ سوچتے تھے کہ اس لیویل سے آگے بڑھنا تو ممبئی جانا ہوگا وہیں جا کر بات بنتی ہے اور گریس تھی پریوار اور اوپر سے جس نوکری میں ہمارے پتی تھے جو کنفائن ٹو اکاڈر تھا یعنی اتر پردیش میں زلے میں قصبے میں گاؤں میں تیناتی ہونی تھی اور ہم لوگ کی جو اپنی کہہ لی جے میری اپنی پراتھمکتہ ہمیشہ سے پریوار کی ترجی ہی رہی آج بھی ہے اور اس میں وہ باتیں کہیں پر فٹ نہیں بیٹھتی تھی کہ ایسا کیا ذریعہ رستہ نکلے گا کہ گانے کی بھی اپنی جو ایک وہ ہے مطلب اس کو کیا مقام اس کے بعد مل سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو عشق ہو اور بہت ساری چیزوں سے عشق ہو تو آپ رستہ نکال لیتے ہیں انصاف کر لیتے ہیں وہاں پر تالمیل بیٹھانے کا میں کسی بھی طرح سے اپنے پریوار کے قیمت پر کوئی بھی ترقی نہیں چاہتی تھی اور ایسا میں نے خواب نہیں دیکھا میں آج بھی مانتی ہوں آلوک بھائی اور آپ بھی اس بات سے ضرور اتفاق رکھیں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ انسان شورت کی بلندیوں پہ ہو اور تعلی بجانے کے لیے اس کا پریوار ساتھ نہ ہو تو بیمانی ہے ساری ترقی آپ کے بچے آپ کے ساس آپ کے نن سسرہ علمائے کے والے کھڑے نہیں ہیں تو میں نے ایسے بہت سار ایگزامپلز دیکھے تھے کیونکہ میں اس بات سے بہت اچھے سے واقف تھی میں نے زندگی میں بہت کچھ یہ دیکھ کر سیکھا کیا کرنا اور کیا نہیں بھی کرنا یہ بھی میں نے دیکھا اور اپنی اس یاترہ میں میں نے کچھ ایسے انفورچنیٹ کیسز دیکھے تھے عورتوں کے لیے آدمیوں سے زیادہ مشکل ہے یہ سفر میں تال میل بیٹھائے رکھنا کیونکہ پریوار ہو تو بھی اس کے دھوری عورت ہوتی ہے اس کو ہی ایک طرح سے کوئی کچھ بھی کہے چلانا پریوار اسی کے اردگرد گھومتا ہے بچے ایک بار پتا نہیں ہوں گے چل جائیں گے بلکل تو میں میرے دماغ میں ہمیشہ سے یہ بات رہی کہ اب آپ نے دیکھی ماں کا ذکر لا کر کے مجھے پوری میری بات کی پوری اس کے ایک آوے کوئی کہیں اور کیونکہ وہ ایک الگ میرے جیون کا ایسا حصہ ہے جن کے آج بیٹھی ہوں تو انہی کی وجہ سے شاید باتیں ہی ہو رہی ہیں ماں کی وجہ سے لیکن جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی ہمیشہ میں نے محسوس کی ہے کہ عورتیں بہت پیشنیٹ ہوتی ہیں وہ بہت سنسیر ہوتی ہیں جو کرتی ہیں بہت طبیعت سے کرتی ہیں تو جب بھی کریئر میں پریوار میں شاید اسی لئے کئی بار میں نے عورتوں کو دیکھا ہے کہ شاید سنتولن نہیں بیٹھا پائیں تو میں ہمیشہ کہتی تھی کہ لیڈیز کو یا تو اس لائن میں تباہیں یا تو بھئی شادی نہ کریں ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثال ہیں ورنہ یہ تو گائیکی کا چھتر بھی پورا سمرپڑ مانگتا پریوار بھی سمرپڑ مانگتا اس میں جس کے پاس بہت کمال کا ایک سنس آف بیلنس ہو وہ اس کو بہت خوبی نہیں بھا سکتا میں نے کوشش کی ریلیا بھائرن پیا کو لیے جائے ریلیا بھائرن پیا کو لیے جائے ریلیا بھائرن اوہ